اسلام سے پہلے زمین کو وقف کرنا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ زمین کیسے وقف کرتے ہیں سب سے پہلے کس نے کیسے آغاز اسلام نے اس کو آغاز گیا قرآن کریم میں ایک آیت ہے چوتھا پارہ آیت نمبر ایک ہی ہے چوتھا پارہ کی یہ آیت نازل ہوئی اس آیت کا مطلب کیا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا تم میں سے کوئی آدمی متقی پریزگار نیک اس وقت تک نہیں بن سکتا ہے جب تک جو تمہیں پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برابر میں بیٹھ ہوئے تھے حضرت ابو تلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے آیت سنی یا رسول اللہ کی یہ سچ بات ہے کہ جب تک جو میری پسندیدہ چیز ہے میری محوب چیز ہے جب تک میں اس کو اللہ کے نام پر خرچ نہیں کروں گا نہیں دوں گا کیا میں اس وقت تک سچا مسلمان نہیں بن سکتا مومن نہیں بن سکتا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا تو حضرت ابو تلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ میرے پاس دو باغ ہیں کتنے باغ ہیں ایک باغ سے مجھے بہت محبت ہے دوسرے باغ سے زیادہ محبت ہے تو جس باغ سے ان کو زیادہ محبت ہی وہ مسجد نبوی کا سامنے تھا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آیت نازل ہو گئی اس آیت نازل ہونے کے بعد میں اس آیت پر عمل کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح جو میرا مسجد کے سامنے باغ ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں اس باغ کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہوں انہوں نے اس باغ کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا اس کے بعد سن ساتھ ہجری کے اندر جنگ خیبر ہوئی جنگ خیبر میں جب صحابہ کو فتح حاصل ہوئی فتح کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی خیبر میں ایک زمین ملی اس میں ایک باغ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا ہے رسول اللہ جس طرح ابو طلحہ نے کیا میں بھی اس طرح چاہتا ہوں کہ اپنی اس زمین کو وقف کر دو تو حضور نے فرمایا کہ زمین وقف نہ کرے وہ بہت بڑا باغ ہے اس باغ کو وقف نہ کرے اگر پورے باغ کو وقف کر دے جائے گا وہ کئی اکڑوں میں ہیں زمین تو ہو سکتا ہے بعد میں جھگڑا ہو تو آپ ایسا کریں اس باغ پر جو خجوریں ہیں ان خجوروں کو وقف کر دیں زمین تو آپ کی ملکت میں رہ گی لیکن اس کے اوپر جو خجوروں ہوں گے ان خجوروں کو وقف کر دو جب بھی وہ خجور پک جائیں گے تو تمام غریبوں کو بلائے جائے مسکینوں کو یتیموں کو بیواؤں کو بلائے جائے اور ان خجوروں کو تقسیم کر دے جائیں چنانچہ آج بھی وہ باغ وہاں پر موجود ہیں اسی طرح ترمیز شریف کے روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مدینہ میں آئے تھے ہجرت کے بعد تو دیکھا کہ مدینہ میں تو کسی کے پاس جو ہی وہ پینے کا پانی نہیں ہے کیونکہ آج کا زمانہ تو بور کا زمانہ ہے جہاں عدل کرائے وہاں بور ڈال لیتے پھر پانی نکال لیتے وہ زمانہ بور کا زمانہ نہیں تھا ہزاروں کلومیٹر جوٹ جاتے تھے تو ایک کوہ ملتا تھا تو جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں ایک یہودی تھا اس یہودیوں کے پاس ایک کوہ تھا جس کو بیرہ روما بلتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا میں اس آدمی کو جنت کی بشارت دیتا ہوں جو اس کوہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا عثمان رضی اللہ عنہ گئے حضرت عثمان نے کافی لمبی تفصیل ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہتیس ہزار میں اس کوہ کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا آج بھی وہ کوہ وہاں پر موجود ہے ایک صحابہ بھی گئے تھے تو وہ وہاں سے اس کوہ کا پانی لے کر آئے تھے یہاں انہوں نے مجھے پانی دیا میں نے وہ پانی پیا تو آپ جب بھی جائیں کبھی اللہ آپ سب کو بھیجائے اللہ آپ سب کو بھیجائے شاید جانے کا ارادہ نہیں ہے نبی کے در پر جانا ہر آدمی کی خواہش ہے اور ہمارے استاد تو یہ فرماتے تھے جب تک نبی کی زیارت نہ ہو اور جب تک نبی کے در پر نہ جائے تو تو اپنے آپ کو مکمل ایمان والا نہیں سمجھنا ہمارا استاد یہ فرما دیں آج تو ہمارا کوئی شوق نہیں ہے دوبائی جانے کا شوق ہے برج خلیفہ جانے کا شوق ہے سنگاپور جائیں گے امریکہ جائیں گے سب جگہ جائیں گے لیکن نبی کے روزے پر جا کر حاضری دینا اور حجر اصوت کا ایک مرتبہ بوسہ دینا تاکہ وہ ہمارے پورے گناہ اپنے اندر لے رہے یہ شوق اچکل مسلمانوں کو نہیں ہے تو آج بھی وہ کوا وہاں پر موجود ہے اسی طرح انہوں نے اپنی ایک زمین وقف کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو جو مدینہ گئے ہیں ان کو معلوم ہے جو نئے گئے وہ جائیں گے جب معلوم ہوگا تو جو بقی ہے خبرستان جنت البقی ہے جنت البقی کے بازوں میں ایک ہوتل ہے البیک ہوتل بڑا ہوتل ہے اس ہوتل کے بازوں میں ایک ہوتل ہے جس کا نام ہے فندق عثمان ہوتل وہ زمین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لئے بقی ہے وہ زمینوں کا کاروبار اس لفظ چلتا تھا اب تو زمین کا کاروبار نہیں ہے اب تو زمین پر کچھ نہ کچھ بنانا پڑے گا تو اس زمین پر اس ہوتل کو بنائے گیا اب اس ہوتل سے جو آمدنی آتی ہے وہ پورے مکہ کے اندر یا مکہ کے بار جتنے بھی لوگ غریب ہیں یتیم ہیں ان میں اس مال کو تخصیم کیا جاتا ہے آج بھی وہ ہوتل موجود ہے اسی طرح ابودعو شریف کی روایت ہے حضرت سعید بن عبادر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کے پاس آئے کہا ہے رسول اللہ کل میری والدہ کی افاد ہو گئی میں سے کیا کام کروں اپنی والدہ کے لئے کہ ان کو اس دنیا سے چلے گئے جانے کے بعد بھی سواب ملتا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ عنہ اشارت فرمایا کہ تم کوئے کھدوا ہو تو انہوں نے مدینہ کے اندر کئی کوئے اپنے والدہ کے نام پر کھدائیں تو اس میں سے لوگ پانی پیدے رہے جب تر لوگ پانی پیدے دیں گا سواب ملتا رہے گا اسی طرح حضرت زبیر ابن عبادر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے اشربوں بشاروں میں سے ہیں یہ وہ صحابی ہیں جن صحابی کو حضور نے فرمایا کہ تم جنتی ہو دنیا میں جنت کی بشارت دی تو انہوں نے جب ان کا انتقال ہوا انتقال سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو میرا گھر ہے پورا یہ میرا پورا گھر ہے عجیب حدیث ہے وہ عجیب باتیں آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے تو کہا یہ جو میرا پورا گھر ہے یہ ان عورتوں کے لئے وقف ہے اس میں میرے خاندان کو کوئی لوگ نہیں رہے گا اس میں وہ عورتیں رہیں گی جو بیوہ ہیں جو متلقہ ہیں آج کے البیوہ متلقہ کو کچھ پوچھنے کو تیار نہیں ہے حالیٰ کہ حضور نے کیا اشارت فرمائے بخاری کی روایت ہے اور جو اس کی خدمت کرتا ہے تو دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو تحجد پڑھنے والے کی برابر اس کو سواب ملتا ہے جو آدم ان کی خدمت کرتا ہے آج کل کون پوچھنے کو تیار نہیں آج کل تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بیوہ عورت کو متلقہ عورت کو منوس سمجھا جاتا ہے یہ منوس ہے جو منوس کہنے والے ہیں کل ان کی جو عورتیں ہیں جو اس عورت کو منوس سمجھ رہی ہیں کل ایسا دن آئے گا کہ تمہارا شہر بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے کہ خود کو بھی منوس بلو گی کہ میں خود منوس ہوں برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے کسی کو برا وقت آئے تو آدمی کو ہنسنانی چاہیے آدمی کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس پر برا وقت آیا کہ میرے اوپر ایسا برا وقت نہ آئے تو انہوں نے اپنے گھر کو کس کے لیے وقت کیا جو متلقہ عورت ہیں جو بیوہ ہیں ان لوگوں کے ان عورتوں کے لیے اپنے گھر کو وقت کر دیا اسی طرح جابیر رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے فرماتے ہیں کہ صحابہ میں تو یہ عام بات تھی اپنی زمین کو وقت کرنا صحابہ میں عام بات تھی ہے اور صحابہ میں سے کوئی صحابہ ایسے نہیں تھی جنہوں نے اپنی زمین کا تھوڑا بہت ٹکڑا اللہ کے نام پر وقف نہ کیا ہو سب سے پہلا وقف کس نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا وقف کیا کون سا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے حجرت کر کے آئے تو مدینے میں آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین خریدی مسجد نبوزہ کی زمین جب خریدی تو پوچھا تو کہا گی دو بھائیوں کی زمین ہے ایک کا نام سہال ہے ایک کا نام سوہل ہے تو ان سے زمین کو خریدا اور زمین خریدنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سے پہلا وقف ہے جو حضور نے فرمایا حضور نے کیا تو حضور نے وہ زمین کو خرید کر مسجد کے نام پر وقف کر دی جب مسجدہ نبول کی جو زمین ہے بیت اللہ شریف کی جو زمین ہے کسی کی باپ کی ملکیت نہیں ہے محمد بن سلمان کی کوئی اس کی باپ کی ملکیت نہیں ہے تمام مسلمانوں کی وقف زمین اللہ کے نام پر اس زمین پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا یہ میری زمین ہے بلکہ وہ مسجد ہے نہیں بلکہ دنیا کے جتنے بھی مسجد ہیں تمام زمین وقف میں داخل ہیں اگر کسی نے زمین کو اپنی ملکیت سمجھ لیا کیونکہ کوئی آدمی مسجد بنا دے مدرسہ بنا دے خان کا بنا دے عبادت کا بنا دے کچھ بھی بنا دیا وہ آدمی وہ زمین وقف ہو گئی اب اس زمین میں ملکیت کسی کی نہیں رہی نہ اس زمین میں وراثت جو ہے تقسیم ہو گئی اس زمین میں وراثت ختم ہو گئی نہ اس زمین کو قرائے پر دے جا سکتا اب یہ مسجد ہے اس مسجد کو کوئی آدمی قرائے پر دے دے ہرگی رہ سنے کو حرام ناجائز ہے اسی طرح دنیا کی جتنی بھی مسجد ہیں ساری مسجد وقف ہیں نہ کسی زمین کو بیچا جا سکتا ہے نہ کسی زمین کو خریدہ جا سکتا ہے نہ کسی زمین کو رہن پر رکھا جاتا ہے نہ کسی زمین کو قرائے پر دے جا سکتا ہے حرام ناجائز ہے اسی طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وقف کی وہ مسجد نبوی کی زمین اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا وہ اصحابِ صفحہ جو کچھ صفحہ چبوت رکھا جاتا ہے آج بھی وہ موجود ہے آج بھی اس کی نشانی ماں پر موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لئے ایک مدرسہ بنایا کہ صحابہ یہاں پر جمع ہوں گے اور یہاں پر تعلیم کریں گے ایک دوسرے کو جو علیم سکھائیں گے اصحابِ صرفہ اس کو کہتا ہے وہ بھی موجود ہے تو اسلام کے اندر سب سے پہلے وقف کس نے کیا حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ زمین ہے نہیں بلکہ انس رجل اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں خادمِ رسول ہیں اور حدود صلی اللہ علیہ وسلم کے دس سال خدمت کی ہے ان کی معنی جو ان کی عمر صرف دس سال تھی تو ان کی والدہ جو تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کر کے آئے تو تمام صحابہ اور تمام مسلمان تھے وہاں کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دے رہے تھے تحفہ پیش کر رہے تھے تو آپ غریب تھی تو آپ نے اپنے بیٹے کو تحفہ میں دے دیا کہ میرے بیٹا آپ کے لئے وقف ہے میرے بیٹے میں اپنے بیٹے کو تحفہ میں دے دیا یعنی یہ ان مسلمانوں کی محبت تھی کہ اپنے زمین کو اپنی جائدات کو اپنے مکان کو حالانکہ اپنی اولاد کو بھی وقف کر رہے ہیں اور ایک ہم مسلمان ہیں اگر جیم میں دس پانچ روپے ہیں تو بھی کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے تو وقف کے جو مسائل ہیں وقف کے مسائل یہ ہیں کہ جب کسی آدمی نے اپنی زمین کو وقف کر دیا اب اس کی ملکت سے ختم ہو گئے بھی اللہ کی ملکت مہ گئی اس کے مالک اللہ ہے اپنی ملکت کو کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے نہ اس کو قرائے پر رکھا جا سکتا ہے نہ اس کو رہن پر دے سکتے ہیں نہ اس کے آدمی کا مرنے کے بعد جس آدمی نے کسی زمین کو وقف کر دیا اس زمین پر ویرہ سر تقسیم نہیں ہوگی وقف کر دیا ختم اب اس کے بعد میں آنے اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد یہ نہیں بل سکتی زمین ہمارے بات کی حمد کو واپس دو ایک بار کسی نے زمین کو وقف کر دیا اب وہ وقف کے نام پر ہو گئی اب وہ اللہ کی ملکت مہ گئی اب کسی انسان کی ملکت نہیں رہی نہ اس کے رشداروں کا کسی کا حق ہے اس زمین پر کچھ بولنے کا بس وقف ہو گئی تو ہو گئی